امم با عبدین بی الف درہمین علا انہو بالخیار فی اہد اہما سلاست ایامین فلبائے او فاسدون ایک شخص نے دو غلام بیچا یہ پہلے زمانے کے دبار سے اس زمانے میں اس کی مثال گھوڑا سے لے لیجئے ایک شخص نے دو گھوڑا بیچا اور یہ کہا کہ یہ ان دونوں گھوڑوں کی قیمت ایک ہزار روپے ہیں چاندی کے یہ کہہ دیجئے کہ دونوں گھوڑوں کو میں نے پچاس ہزار روپے میں بیچا یہ کہہ دیا اور لیکن دونوں گھوڑوں میں سے ہر ایک کی علاہدہ علاہدہ قیمت نہیں پیان کیا بلکہ یہ کہا دونوں میں سے ایک کو اختیار ہے تین دن تک کہ میں نے دونوں گھوڑا بیچ دیا مگر ایک گھوڑے میں خیار شرط ہے تو اب یہ بہ فاسد ہے کیوں فاسد ہے کہ دو گھوڑا بیچا ایک ساتھ اور دونوں کی قیمت ہے پچاس ہزار لیکن ہر ایک کی قیمت علاہدہ نہیں ہے کہ کتنی کتنی ایک تو سمن بھی مجھول ہے اور دوسرے یہ کی خیار شرط حاصل کر رہا ایک گھوڑے کے بارے میں کہہ دیکھو کہ وہ کون سا گھوڑا ہے کہ جس کے بارے میں خیار شرط ہے یہ بھی متعین نہیں کیا تو اس جہالت کے وجہ سے یہ بے فسک ہو جائے گی اور اگر یہ بیان کر دے کہ میں نے دونوں گھوڑوں کو پچاس ہزار میں فروغ کیا اس گھوڑے کی قیمت بیس ہزار ہے اور اس گھوڑے کی قیمت تیس ہزار ہے دونوں ملا کر کے پچیس ہزار اور جس گھوڑے کی قیمت تیس ہزار میں ہے اس کے بارے میں مجھے خیار شرط حاصل ہے تو جب دونوں باتیں متعین ہو گئی دونوں کی قیمت بھی علاہ دارہ دارہ ہو گئی اور دونوں کی لئے ٹائم بھی مقرر ہو گیا تو اب یہ جو بے صحیح ہے خیار شرط تین دن تک حاصل رہے گا جس سکس نے دو غلام کو بیچا ایک ہزار درہم میں اس شرط کے ساتھ ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام میں خیار شرط ہے تین دن تک فَلْبَعَوْفَاسِدُن تو یہ بے فاسد ہے وَإِنْ بَعَقُلَّ وَائِدِ مِنْهُمْ اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک گھوڑے کو پانچ پانچ سو میں بھیجا کی اس کی بھی قیمت پانچ سو درہم ہے اس کی بھی قیمت پانچ سو درہم ہے اَلَا أَنْهُ بِالْخِيَارِ اَحَدُمَا بِعَعِنْهِ اس شرط پر کی ان میں سے ایک متعین غلام میں اختیار ہے کہ یہ جو زید نام کا غلام ہے اس کے بارے میں مجھے اختیار ہے چاہوں تو بے نافذ کر دوں چاہوں تو فرض کر دوں لیکن جو دوسرا خالد نامی غلام ہے اس کے بارے میں کوئی شرط نہیں لیں تو برماتے ہیں اور اگر اس نے بیچا دو گھوڑا اور ان دونوں میں سے جو ہے ہر ایک کیمت پانچ پانچ سو درہم اور اس شرط میں بیچا کہ ان دونوں میں سے ایک متعین غلام میں خیار شرط ہے تو جازل بے تو یہ بے جائز ہے ظاہر ہے کہ اس میں اب کسی طرح کی جہالت نہیں قیمت بھی معلوم ہو گئی اور متعین ہو گیا کہ کس غلام میں خیار شرط حاصل ہے وَلْمَسْأَلَةُ عَلَىٰ اَرْبَاتِ اَوْ جُهِنِ کہتا ہے اس مسئلے کی چار سورتیں ہیں اَحَدُهَا أَنْ لَا يَفَسْلَ السَّمَنَا وَلَا يُعَيِّنَا لَّذِي فِيهِ الْخِيَارِ پہلی صورت تو یہ کہ سمن کی تفصیل نہ بیان کرے اور کس میں خیار ہے اس کو بھی متعین نہ کرے جیسے یہ کہا دونوں غلاموں کی قیمت ایک ہزار دن ہم تو ہر غلام کی قیمت کتنی ہے اس کی تفصیل نہیں یہ بھی ہو سکتا کہ یہ غلام کی قیمت پانسو دوسرے کی بھی پانسو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلام کی قیمت چار سو دوسرے کی چھے سو تو اب دونوں میں سے ہر ایک غلام کی قیمت کی تفصیل بھی نہیں بیان کیا اور دونوں میں سے کس غلام میں خیار شرط ہے اس کو بھی نہیں بیان کیا ایک صورت ہو گئی کہتے ہیں اس مسئلے کی چار صورتیں ہیں پہلی صورت تو یہ کہ اللہ یفصل السمنہ ولل یعین اللذی فیہ الخیار کہ نہ تو سمن کی تفصیل بیان کرے کہ دونوں میں سے کس کی کتنی کتنی قیمت اور نہ جو ہے اس میں خیار متعین کرے کہ اس میں خیار ہے کہ اس میں خیار ہے یہ کتاب میں بیان کردہ پہلی وجہ ہے اور اس بے کے فاسد ہونے کی علت کیا ہے کہ سمن کا مجہول ہونا اور مبی کا مجہول ہونا کیونکہ کہا پانچ ایک ہزار درہم دونوں کی قیمت ہے اب ہر ایک ہی کتنی قیمت ہے یہ بھی نہیں معلوم اور مبی بھی مجہول ہے کیسے کہتے لئن اللذی فیہ الخیار کل خارجِ انیل اگد کیونکہ جس غلام کے بارے میں خیارِ شرط ہے تو اس پر بیتام نہیں ہوتی جب بیتام نہیں ہوتی ہے تو اب یہ نہیں معلوم کی کون سے غلام کے حق میں بیتام ہے تو مبی بھی مجہول ہو گئی پرواتے ہیں کہ اور مبی بھی مجہول ہے کیونکہ لئن اللذی فیہ الخیار کیونکہ وہ غلام جس کے میں بائیک و مخیارِ شرط ہے کل خارجِ انیل اگد یہ اگد سے خارج کی طرح ہے اِذِ الْاَقْدُو مَا الْخِيَارِ لَا يَنْعَقِدُو کیونکہ خیارِ شرط کے ساتھ جو ہے بے ملقب نہیں ہوتی فی حق الحکم حکم کے حق میں وَبَقِعَتْ دَاقِلُو فِي اَحَدَهُمَا وَا وَغَيْرُ مَعْلُومِن تو ایک غلام جو ہے یہ بے مداخِ مبی مداخِ اللہ اور وہ معلوم نہیں کی کون سا غلام ہے تو یہ بے فاسد ہو گئی اور دوسری صورت یہ ہے کی اَنْ يُفَسْسِلَ السَّمْنَا کی اس سمن کی بھی تفصیل بیان کر دے اور جس میں خیارِ شرط ہے اس کی بھی تعین کر دے مثلا یہ کہہ دے کہ یہ دو غلام ہیں ان کو میں نے ایک ہزار درہم میں بیشا اس غلام کی قیمت پانچ سو درہم اور اس کی بھی قیمت پانچ سو درہم یا یہ کہہ دے اس کی قیمت چار سو درہم اور اس کی قیمت جو ہے چھ سو درہم ہے تو ہر ایک کی قیمت متعین ہوگی اور ان میں سے ایک غلام کا نام ہے زید اور دوسرے کا نام ہے بکر اور یہ بھی بتا دے کہ یہ جو غلام جو ہے زید نام کا ہے اس کے بارے میں مجھے خیارِ شرط حاصل ہے تو اب کس میں خیارِ شرط ہے اس کی بھی تعین ہو گئی اور کتنے میں فروغ کیا اس کی بھی تعین ہو گئی تو پھر جب جو ہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ اور جس میں جو ہے اس کو خیارِ شرط حاصل ہو اس کی تعین کر دیں وَهُوَ الْمَذْكُورُ وَسَانِيًّا فِي الْكِدَابِ کہتے ہیں کتاب میں یہ جو دوبارہ مذکور ہے یہ وہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر دونوں میں سے جو ہے ہر ایک کو پانچ پانچ سو درہم کی عوض بیچا اس شرط کے ساتھ کہ دونوں میں سے ایک متعین غلام میں اختیار مثلاً اس غلام میں خیار اس شرط ہے تو یہ بھئے جائز ہو جائے گی وَإِنَّمَا جو ہے کماؤ مَوَ الْمَذْكُورُ وَسَانِيًّا فِي الْكِدَابِ جیسا کی کتاب میں دوسرا مسئلہ بیان ہے وَإِنَّمَا جَاسَا کہتے ہیں یہ بھئے کیوں جائز ہے لِأَنَّ الْمَبِيَّ مَعْلُومٌ وَسَّمَنَ مَعْلُومٌ کیونکہ مَوِ بھی معلوم ہے وَسَّمَن بھی معلوم جب دونوں معلوم تو فساد کا کوئی وہی نہیں وَقُبُولُ الْأَقْدِ فِي الَّذِي فِيهِ الْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ الشَّرْطًا لِعِنِ قَادِهِ فِي الْآخر لَاكِنْ هَادَ غَيْرُ مُسْدٍ لِلْأَقْد اصل میں ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں جب یہ کہہ دیا کہ دونوں کی قیمت جو ہے کہ دونوں کی قیمت پانچ پانچ سو روپے اور ایک غلام جو زید نام کا اس میں مجھے خیارِ شرط حاصل ہے تو جو متعین کر دیا خیارِ شرط ہے ابھی بیان فرما رہے ہیں کہ جس میں خیارِ شرط ہے وہ خارجِ عقد کی طرح ہے لَاكِنَ الْلَدِي فِي الْخِيَارِ قَلْ خَارِجِ عَنِ الْأَقْد کی جس میں خیارِ شرط ہے وہ عقد سے جو ہے خارج کی طرح ہے تو اب جو ہے گویا وہ بیان داخل نہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دو غلام کو بیچا ایک میں خیارِ شرط حاصل کر لیا اور اس میں جس کو جس میں خیارِ شرط ہے اس میں بیان تام و لازم نہیں ہوتی تو اجاب و قبول کے لئے آپ نے جو ہے ایسی چیز کو شرط کر دیا جو بیان داخل نہیں فرماتے بھول مذکور و ثانین فِي الْكتاب اور یہ دوبارہ کتاب اللہ میں جو ہے یہ مسکور ہے کہتے ہیں وہوالمذکور و ثانین فِي الْكتاب آئیے دوسری صورت کتاب میں مسکور دوسری صورت کون کی ہر ایک غلام کی قیمت بھی معلوم ہو اور دونوں میں سے جو ہے جس کے بارے میں خیارِ شرط ہے وہ بھی معلوم و متین و مشخص ہو کہتے ہیں آئیے بھائی اس لئے جائز ہے کی ہاں مبی بھی معلوم اور سمن بھی کیا ہے معلوم او قبول عقد جو ہے فِي الْخِيار اور وہ کہتے ہیں کہ او عقد کا قبول کرنا اس میں جو ہے کی جس میں خیار ہے وَإِنْكَانَ جَ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں عقد میں جو ہے اور یہاں عقد میں اس کو قبول کرنا جس میں خیار ہے اگرچہ یہ شرط ہے انہیں قاد بھائی کے لئے دوسرے غلام میں لیکن حاضر غیر مفسد لیل عقد لیکن یہ مفسد عقد نہیں ہیں کیونکہ لیکنہیں محلن لیل بھائی کیونکہ وہ بھی تو محل بھائی ہے کیونکہ وہ بھی تو غلام ہے کما اذا جمع بین اقنن ومدبرن جیسے کسی نے خالص غلام اور مدبر دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے بیس دیا تو اب یہ بھائی جو ہے جائز ہے تیسری صورت یہ ہے تو دو تو بیان بھی ایک صورت ناجائز کی ایک جائز کی اور تیسری صورت یہ ہے کہ قیمت کی تو تفصیل کر دے مثلا ان دونوں غلاموں کو میں نے ایک ہزار میں بیچا اس کی قیمت چار سو روپے اس کی قیمت پان سو روپے ایک ہزار یا چھ سو روپے تو ان کی قیمت میں تو تفصیل بیان کر دیا لیکن یہ تائن نہیں کیا کہ کون سے غلام میں خیار شرط ہے فرماتے ہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان یفصلہ کہ وہ تفصیل بیان کر دے اور اسے معین نہ کرے کہ اس کے بارے میں خیار حاصل ہے تو جب اس کے بارے میں خیار ہی نہیں حاصل ہو گئے تو تیسری صورت یہ ہے کہ سمن کی تفصیل تو بیان کر دے لیکن خیار شرط کی تائن نہ کریں یہ تیسری صورت ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایو اینا ولا یفصلہ کہ متعین تو کر دے کہ کس غلام میں خیار شرط ہے لیکن ہر ایک کا سمن نہ بیان کرے کہ اس کی کیا قیمت یہ بھی نہ بیان کرے اور اس کی کیا قیمت یہ بھی نہ بیان کرے ہاں یہ کہہ دے کہ اس غلام میں ہمیں خیار شرط حاصل ہے کہتے ہیں وَلْعَقْدُ فَاسِدُن فِي بَجْحَائِنِ کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں عقد فاسد ہے اِمَّا لِجِحَالَتِ الْمَبِیِ اور یا تو مبی کے مجہول ہونے کی وجہ سے اور لِجِحَالَتِ السَّمَنْ یا سمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے واللہ تعالیٰ عَلَمَ